موڈی نے پاکستان کا نام لیے بغیر آتنگوات کے مدے پر اسے گھیرتے ہوئے کہا کہ ویڈن بنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں آتنگوات کی جن بھومی ہے ہماری سمردی کے لیے آتنگوات سب سے گمبیر خطرہ ہے کچھ دیش نہ صرف آتنگیوں کو پناہ دیتے ہیں بلکہ آتنگ کی مانسکتہ بھی پالتے ہیں موڈی نے برکس اور دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سبھی آتنگوات کے خلاف ایک جوٹ ہو جائیں ساتھی موڈی نے یہ بھی کہا کہ آتنگ کی مانسکتہ سریعام دعویٰ کرتی ہے کہ راجنیتک فائدوں کے لیے آتنگوات کا استعمال جائز ہے ہم اس مانسکتہ کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں آج بڑھتا آتنگوات میڈل ایسٹ ویسٹ ایشیا یورپ اور ساؤت ایشیا کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے اس بیٹھم میں پیم موڈی نے جلوائیو پریورتن اور وکاس کے مدے پر بھی بات رکھی موڈی نے کہا کہ برکس شانتی بدلاو اور دیش شکون گتی ویدی کی دشاہ میں ایک آواز ہے آتنگوات کے خلاف مہم میں چین اور روس کا ساتھ بھارت کے لیے بڑی مدد بن سکتا ہے بھارت انتراشتری من سے پاکستان کو آتنگوات کے مدے پر الگ تھلک کرنے کی ہر سمبھو کوشش میں جھٹا ہے آتنگوات کے خلاف مہم میں چین اور روس کا ساتھ بھارت کے لیے بڑی مدد بن سکتا ہے بھارت انتراشتری من سے پاکستان کو آتنگوات کے مدے پر الگ تھلک کرنے کی ہر سمبھو کوشش میں جھٹا ہے دیکھتے رئے دی بی لائف